بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوچ وشارت نال مہتاری میں اسبان رباب نکوی ناظرین ویرے دے نال نال جی میں سائنس بڑی ترقی کر دی جا رہی ہے جدی تیکنولوجی ساڑے حد تھا جا گئی ہے نال نال جی کوئی نمیاں ونس منیاں بیماریاں جڑیاں نے انہاں نے سانو کیر لیا ہے انہاں آج کل جی میں تسی اپنا اردگرد ویندے ہو خاص ہو تے پنجاب ہے چھویکھا جائے تے سموک دے ایک بڑا عالم ہے یعنی کہ تمہاں جی آخام خواہ جڑا ہے ساڑے اسمان تے پھر دا ٹوڑا رہن دا ہے تو دی وجہ تو کافی بیماریاں جڑیاں نے سانو لگ جانے ہیں تے سانو کئی واری سمجھ بھی نہیں ہوں دا کہ یہ جڑا تو ہاں ہے اے کٹا ہے یا اے توڑے یا اے تھنڈ دا ہے گرمی دی وجہ تو یہ ساڑے پلے نہیں پہندا تے میری آواز تو بھی تو انہوں لگ رہے ہونا ہے کہ یہ کینے جڑا نے طبیعت تھوڑی ناساس ہے لیکن اے کیوں ہوندہ ہے انہوں اسی سموک ویسے کہنے ہیں تے سموک انہوں کیوں آکھی دا ہے کیونکہ اسی تے نکیہ ہوندہ ہیں تو یا تو اسی بھی عام فوق ہی سنیاں سی یعنی کہ توندی سنی سی تے سموک جڑی بلا آئے کتھ ہوں آگئے یہ اسی انہوں نے دا اسی کی کرنا ہے یا دا ڈاج کی یہ تو بچنا کے نہیں انہوں ساریان کھلنا تے اسی آج اپنے پروگرام سے سوچ بچار کرانگے تے اے دے چی حصہ پانواستے میرے نال بڑی معزز مہمان موجود نے میں انہوں نے دا پہلا تعریف کروا ہوں گی سب تو پہلا ہے میرے نام موجود نے جناب سید محمد اجمل رحیم صاحب جو کہ چیف کنزرویٹر نے فورسٹی پنجاب ڈپارٹمنٹ دے تے انہوں نے بڑی خوبصد ساری مہمان تشریف رکھتی ہیں نے ڈاکٹر سیمل صاحبہ جو کہ اسوسیئیٹ پروفیسر نے پوسٹ گریجوئیٹ کالج گل پرک دے تے میں اپنے دوہ مہمانہ دا نونا جی آنو کہنی ہوں بہت شکریہ رباب اچھا شاہ صاحب میں جن میں گال رکھی تھی کہ اسی سموک دے بارے چاہ جب پورے پروگرام چو سوچ بچار کریں گے جڑا کے چٹ چٹ اندائے پیاس ہر پاسے لیکن سب تو پہلا تو سی آئیت دا سونا بھی اے ہے کی یہ سموک کی رباب پہلا توڑا شکریہ میں ادا کریں گا کہ اے تانونا نیکی کھٹری آئیت اسی پروگرام کر کے کیونکہ اے جڑا سماغ ہے نا اے اس وقت جنا برا اثر انسانی زندگی تے ڈال جیا نا اور اس وقت لوگا نون دسن دا اے بیسٹ موقع ہے گا کہ کس طرح بچان کیونکہ اے ساری ذمہ داری اے دی جیو کام ہوندہ ہے نا اے ساری ذمہ داری ساٹھی ہی گی دورمنٹ دی نہیں گی ساٹھی ذاتی ساٹھی دی ذاتی جنہیں بہنا اسی ساری تکلیف پوکنے پہ لفظ سماغ نہیں گا لفظ سماغ لفظ سماغ ہے نا وہ دو لفظان بنے ہیں ٹھیک ہے ایک تمہاں ایک فاغ ایک پرائمری وجہ ہے گی ایک سیکنڈری وجہ ہے پرائمری وجہ ہے کہ جتھو ریجنیٹ اندھی ہے نکل دی جتھو چیزاں چیزاں آچ جاندی ہے وہ پرائمری ہے وہ اگر جا کے تنسپین کرنا ہے جتھو اتھے جا کے دنوں آپ پر سچ مل جاندی ہیں آپ پر سچ ملاب ہوندہ ہے وہ سیکنڈری سماغ بن جاندی ہے اور جیلی ڈینجرس اندھی ہے جیلی پھر تھلے آکے تے تو آڑا زندگی نو اجیرن کر دن دی ہے اور اس دے اثرات اتنے برے گئے کہ تسی سوچ نہیں سکتے کس کس دے اثرات ہے گا ان سب تو زیادہ اثرات انسانی زندگی تھی دوسرا ساڑے پودیاں تے پرندیاں تے ڈاکٹسا بیادہ سنگی ہیں کیونکہ باٹنی تے اور اس دے علاوہ ساڑی نیچر تے ٹھیک ہے نا اور جدو سماغ آندا ہے سب تو زیادہ جیلی افیکٹ اندے بچے تے بڈے آدمی اور تیسرا ہارٹ اٹاک والے انہا دی تے زندگی جیرن ہو جاندی ہے استما والے ادھے تے کڑی بیماریاں آندی ہیں اتھے پڑے ہیں جننی بیماریاں ساری ہیں سماغ دیوا ہے انہالے اور اس دے بعد گلہ خراب نزلہ زکام نمونیاں ٹھیک ہے استما ادھا نقصان چار گناہ زیادہ نقصان ہے مطلب ہے کہ پوری دنیا سماغ دی پین لگ گئے ہیں سمجھو کہ ہر وقت ہے نا تسی دو دو سکٹاں کٹھیاں موہ تے لائیں ہیں اور اس تو بعد دو جا نقصان جڑا جدو توندو پہندی ہے جدو نظر نہیں آندا کتنے ایکسیڈنٹ ہندے ہیں اچھا جڑی توندو اندی ہے پھر بھی تھوڑا جی کلیر ہندی ہے اے تے نیرے ہندے ہیں اے تے نیرے ہندے ہیں اے تے نیری ہندے ہیں اے تے نیری ہندے ہیں کئی ہندے ہیں ٹکرہ لگ دیا ہیں گڑیاں تو آدیاں بندے ہیں ڈیتھ ہندے ہیں زخمی ہندے ہیں ٹرینہ ٹائم سے نہیں آندیاں وہ تنکی نہیں زینی کافت ہندے ہیں بلکل جی اچھا ڈاکٹرہ بات اسی بھی ذرا چاندن پاؤں ہوا ہے کہ شاہ صاحب نے درسیا ہے کہ ایک سماغ ہے بطلب انہوں نے اینجی کہنا چاہید ہے تو کی شاہ کی ہے اصل یہ چاہی ہے سماغ تے فاغ نل ملکے بندی جس طرح انہوں نے درسیا ہے ہندے سانوں ہندہ اس طرح ہے کہ دو تواں تے مٹی تو ہر وقت ہندی ہے ہوتے ایک عام جی چیزیں لیکن انہوں فوٹو کیمیکل سماغ کے دی الگ ٹائپ ہندی ہے جیڑی بہت سخت خطرناک ہے اور کس رہوں بندی ہے کہ اگر ساری جیڑی ہوا جیڑے جیسی رہ رہے ہیں جیسی ساہ لہ رہے ہیں وہ دے وچھ کچھ گیسز ہوندیاں جیڑیاں بڑی خطرناک سمجھیاں جاں دیاں کتا ہوندیاں وہ اس طرح آندیاں جوہیں گڑیاں دیاں بہت سخت ٹوکسک انجوریوس ہوندیاں نالے جیڑے پینٹ اسی استعمال اسی سمجھنے آتے ہیں کہ کوئی گالی کوئی نہیں پینٹ کیتا کوئی نہیں دے وچھ اس طرح گیسا نکل دیاں وہ سارے ہاں مل کے فریج جیڑی گیسز وہ دے وچھ اسی پاننیاں ایتھے کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے گا تسی دیکھو گڑیاں ہیں دے ایسی خراب ہو رہے ہیں وہ دے گیس پر آ رہے ہیں آم کھلا ہو رہا ہے کوئی کورڈ نہیں ہوندہ وہ سارے ہوا جھلے جاں دیاں ہیں ایس ساریاں گیساں جیدے وچھ نائٹروجن اوکسائیڈز ہوندیاں ہیں سلفر اوکسائیڈز ہوندیاں ہیں مٹی دے ذرات اونج ہوا چوندینے پانی دے ذرات ہوندینے وہ سارے مل کے سماغ بنا دینے ایک اور گلت ہے جیسے مٹی دے ذرات جیڑے ہوا چوندینے انہاں نو پارٹیکولیٹ میٹر آکھی دے وہ دے ہوتے کدی کدی جس را ہے پانی دے کترے جدو لگ جاندینے وہ دے وچ جدو ہے گیساں شامل ہوندیاں ہیں خاص طور تے نائٹروجن اوکسائیڈز سلفر اوکسائیڈز وہ مل کے ایسیڈ بنا دیانے ایسیڈ ہے جرد تضاب تو سوچو کہ او والی ہوا اپنے اندر لائکے جارے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ گالت ہے پھر یہ سچ ہوگی نا جو کتابہ چیسی پڑھی دا تھی کہ اوزون لیئر جڑی ساڑی او مکدی جا رہی ہے پتلی ہو گئی ہے تیسا آن علی وقت بڑے مشکلات دا سامنا وہ ویلہ آگئے ہیں تو دیکھو کہ اوزون جڑی ہے اوکسیجن دا نات اسی اکسر سنیا ہونا ہے اوکسیجن دے بڑی ضروری چیزیں اوکسیجن دے اوکسیجن دے جڑی گیس اسی ساتھ انال استعمال کرنے اوہ دے دو اوکسیجن دے ایٹم اوزون ہے اوہ دے ایک اوکسیجن دے ایٹم ہول رہل جاندہ ہے تین اوکسیجن دے ایٹم بنا دیں جنہوں اوزون آکھید ہے جہ دو اوالی اوزون ساڑھے جنہیں بھی فضاء اوہ دے بہت اچھے لے رہے ہیں چھوندی جنہوں سٹیٹو سفیر اوہ دے اے ساڑھے واستے ایک نعمت ہے کیونکہ سورج تو آن والیاں شواواں جنہوں الٹرا والیڈ ریز اوہ کینسر کاوز کائے دیا اے انہوں نے روک دیں دے شیلڈ بنا دیں دے اوہ دلے نہیں آن دیں دے اوہ دے اوزون جڑی اوہ اسی آپ ساہ لے رہے ہیں اوہ ساریا بیماریاں اوہ ہی ساڑھے واستے عذاب بن جاندی ہے تے سانو کوشش کرنی چاہی دیئے کہ ساریاں سی احتیاط کرئے اے گیسے ہوایچ نہ جائیں ساڑھی جنیاں بھی ٹرانسپورٹس نے کوئی تسی دیکھے ہوئے گا رکشیاں دے توے نکل رہے ہیں اے تسی اٹھان دے پٹھے لے لو ساڑھے پاکستان تقریباً وی ہزار اٹھان دے پٹھے نے تے لاہور اچھ خالی ساٹھ نے تیج ہڑے نے ایک خاص نئی ٹیکنالوجی دے اتھے کام کر رہے ہیں جنہوں زگ زگ ٹیکنالوجی دے اوہ نوی ٹیکنالوجی آئی ہے جدہ کالا توانی نکل دا انہوں سفید توان کے اندے نے تے نالے اوہ انجوی کٹ کو الاستعمال کر دیئے تے تیج ہڑیاں نے اوہ پرانیاں نے ہونے میں پاڑی ساکھ کے اخبار ویچ کے ساڑھے انوائرمیل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ دے جڑے اسسٹن ڈائریکٹر نے انہوں نے کہا ہے کہ پہلی نویمبر تو لے کے وی ڈیسیمبر تک اسی سارے انہوں اٹھان دے پھٹانو بند کر دیاں گے جیڑے کے اثران دا جکورانے چاہدے ہیں اچھا شاہ صاحب توڑل میں ہونے اسی سموک دیگا لوگی داسویں دیتا بھی ایک ہی شاہوے تسی چونکہ فورسٹری ہے جو یعنی کہ جنگلاء میک میں جنگلاء تھے چو ساڈین حاضرین تو اسی اے دسو بھی اسی کیڑے انہ دا کی عمل دا خلے پودیاں دا اپنے کار دی بالکنی چھوی اپنے کار چھوی ارد گرد بھی جتنے پودے لاؤ گے نا انہیں ہو دیکھیں اے جرے درخت ہے نا ایک پلانٹ ہے دوجہ پلانٹ کہلو آکسیجن آکسیجن چھڑ دا ہے کاربن ڈائک سائیڈ جذب کر کے لکڑی باندی ہو کاربن نہیں دی نا کاربن سکی سٹیشن ہندی ہے جننے درخت لگنگے انہیں توڑی فضائی لودگی ختم ہوئے گی اور جننے ہون کی ہندہ ہے کہ روڈ وائیڈننگ ہندی ہے درخت روٹ لیسلی کٹے جاندے اور نا ساڑا عبد نام ہندہ فالسٹا لیندہ پاکستان کیڑی روڈ نہیں وائیڈننگ ہوئی اور کننے درخت کٹے گئے ایتے ہون نے آکے گورنمنٹ نے اسنوں پرارٹی دیتی ہے جنہی دے تک تسی اپنے یعنی کاردہ ایک ایک حصہ پودیاں نانی پر ہوگے کمرے چھو پودے رکھو گے باہر رکھو گے اور پھر جنہی میں چیزیں دسیاں اپنی زندگی چھوڑی تبدیل لی رہا ہو یہ ختم ہو جائے گی اچھا ڈاکٹر صاحب ہے تسی دسو بھی اسی کی میں اپنا بچاؤ کر سکنے آت گئی ہے ہونے کے سموک جڑی ہے ایتے اسی کیلئے مچی ہے پرابلمز تے ہندیاں نے مسئلے بھی ہندے نے اونا دا حل اصل چیزیں اونا دا حل سوچا جائے ان دیکھنا ہے چاہیدہ کہ وجو ہاتھیں سی ڈسکاس کر لیاں انہوں نے رکاوٹ ہونی چاہیدہ یعنی اگر فصلہ آگ لانی ہے یا کوئی گیس کسی نے تبدیل کرنی ہے اس طرح دیکھ بہت معمولی معمولی چیزیں جیڑیاں کاربن ڈاکسائیڈ زادہ پروڈیوز کر دیا نے کلورو فلورو کاربن گیسی دنگل کیتی ہے تانداز سے فریج دیاں گیسی سارا کو ایرو سولز تو اسی چھڑک دے ہو بہت پینٹ جو فورمکا تو بھی سم ٹائمز گیسی یہ دا مطلب ایک اسی آشیاری زندگی چھاڑ دیکھنا جنگلہ دور پر بھی ہے اصل گار دیکھو تسی اے دیکھو کسی زمانے ہر کاری چھت گڑی ہونتی ہون اگر تین افراد نے کہا رہے چھنا کرو تین گڑیاں نے ہون ہر بندہ الگ الگ گڑی لے کے جائے فیر اے ٹریک سیگنلز نے سیگنل فری روڈز جڑیاں نے اے انا نال گل کر رہی ہیں اجمل صاحب تھوڑی دیر پہلے وہی کہہ رہے سن کہ امریکہ نے اے اپنا آئیڈیا بنایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تسی سڑکانو چوڑا کر لو تو اسی کوشش کرو کہ ٹریفک نہ رکے موبیلیٹی رہے سڑکان تنگ بھی پاوے ہو جانے لیکن وہ موبیلیٹی رہے ساریاں چیزیں کاؤنٹ کر دیا نے ڈاکٹر صاحب ہوں میرا ایک سوال سی طرح کہ آگے ہوں اسی بیمار ہو گئے فلو ہو گئے ذکام ہو گئے سردر یا کینسر اثرات بڑے آ رہے ہیں اسی کیمیں ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں کی احتیاطان کرئے ہیں میں پہلے ہوں چھوٹی جنہی گھل دستانگی اے تو اسی حساب لگاؤ کہ اگر 22 مایکرو گرام میٹر سکوئر اگر انہ ڈسٹ پارٹیکلز انہیں اگر موجود ہون ہوا اچھتے ایک سگرٹ دے برابن ہوں آج کا لہورش پتہ ہے چل رہے ہیں ایدہ مطلب ہے کہ کوئی بچہ ہے چاہے کوئی وڈڈا ہے وہ باہر نکلے گا اور روز دیاں 14 سگرٹاں پی رہے ہیں جڑا باہر ہی رہندہ ہے وہ پوری ڈبھی پی رہے ہیں اے جڑا دن ہے نوویمبر تو لے کے جینوری تک جڑا ہے مشکل ٹائم ہے کوشش کرنے چاہیے کہ بہت زیادہ باہر جانا نہ ہوئے کاردے اندر رہو ماسک جیاں لائے یا کوئی گلہ کپڑا یا کوئی مجبوری ہے تو پھر باہر نکھتے گلہ کپڑا رکھنے بھی کافی ہاتھ تا کی جڑا ہے گیسز ہو دے انہیں چھتی پی فیلٹر ہو جان دیاں پھر ڈاکٹر کو فوراں جان ڈاکٹر کو اسی ہوسے جانے جو بہتے بیمار ہو جانے اے سارا کچھ ہے چیسٹ کنجشن ہے سٹیم لینی چاہی دیا نسخہ جڑا کارج ہر کوئی کر سکتا ہے وہ دن آل کنجشن جڑی ہو بے ایسے بے سیتے ایک پاکستانی شہری اسی کسی نے پوچھ دے نہیں کہ یا تیرے گاہ نکل دا پہ تیرے آگے لگ گئی ہے تو انہوں جا کے ایک دفعہ پیار نلکود اسی کہ اے غلط ہو رہے ہیں اسی جین ہے انہوں شروع کرو نا کرنا اور تسی جنے تک اہاں تسی جلا کام کر رہے ہو نا اے اصل کام ہے اویرنیس ایس تیس کامی نہیں کر دے پہ تسی دنگی دا دیکھے کامی اویرنیس کامی اویرنیس کامی اویرنیس کامی اویرنیس کامی اویرنیس کامی اویرنیس کامی ختم ہو گی جنویٹی لے پہ پھر دوبارہ آگے سماگ ڈینگی نالو دس گنا خطرنا آگے سائی دیا ڈی تے سگرٹ پین دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تے ایدہ اینڈیزرلٹ کینسر نمونیاں یہ سارے آج کل کینسر در رہے ہیں چسٹ انفیکشن ایس کلو نا اے جیسے تسی پروگرام کر رہے ہیں اے جیسے تسی پروگرام کر رہے ہیں اے جیسے روزانہ دو پروگرام کرو گے لوگان اویرنیس ہوئے گی اچھا اے تو ہوگی نا اے چلو میڈیا دا ہوگیا او دا کردار ہوگیا با حیثیت ایک انسان خود سیکھی کر سکتے ہیں ہی اپنے اپنے بہت زیادہ چھوٹ چھوٹ ہی گلناں دے موٹسائل کڑے باہر گے چھوٹ چھوٹ ہی گلناں دے کار کڑی باہر گے سارا دن دا ایک پروگرام بنا ہو ایک کو دفعہ گڑی دے جاؤ پیٹرل مشہ رات نوں شام نوں پواؤ دوپیر نوں جو توپ گرمی ج پاندے نوں دے سارے فیونز اٹھے جا رہے ہیں اے گیارہ بہی تو لے کے دے تین بہت سے تک پٹرل بھانی آستے دہ دینجرس ہے ایسا ترہیں گیس ایسا ترہیں تسید دو اپنے فریج کھلی چاڑی اچھا پھر ہی اب بہت بھولا رہے ہیں ہم دے ہم دے اٹر چال رہے ہیں ہم دے پینت ہے نا باہر چھوٹ تن پاتا لو پولا ٹائل آرگن دا پینت استعمال ہند ہے سارے کڑھائیاں جو بان کے پینت باہر لے پیتا ہندہ توپپیندی میں هورا جنے فیوم نہ کریں تو کوئی اٹھا سوچ نہیں سکتا چینہ نہیں نہیں چونہ نہیں چونہ نہیں چونہ چونہ نہیں چونہ نہیں آپ کیا نہ کروں تو آپ کے ساتھ پیائنٹ ہوں لاؤں یہ ہوتا ہے کہ نیم آئید نہیں فیلم کرتا کہgoing اس کای تک ہے کہ نیم آید مشاہ سکتا ہے ایکٹ بنے تک ہے وہ لوٹا لانکروں ایڈیل میٹو دیں اندر اخری دنیا سے سکتا ہے تووپیندی تو کوئی اٹھا دیں گی اپنی زندگی خود اپنے اپنے پر ستور رکھی تھے گولی مار رہے ہیں اور ڈاک صاحب کوئل ایک پچھو سوال کہ سبزیاں کھانے ہیں یا پودے جیلے ہونا اور کی ہوندہ ہے بلکل ہونا ہوندہ بھی ہوندے لیکن میں تاڑے اے والا جڑا تاڑا سوالے کے دا حل کی کرنا ہے بعض ایسے مسئلے ہوندے نے ہوندہ حل اپنے واسے سے بچاؤ واسے سے کر لینے لیکن وہ لانگ ٹرم ہوندہ ہے جیلے واسے سانوں اے ضروری نہیں کہ تسی اے سوچو کہ جی اے دس سال بعد اے دا اثر وانے تسی نہ کریے اصل اچھ ہون کرانگے تھے پھر جاکے ہو سکتا ہے اگلیج پانچ سال آنے لیے نسل جڑی انہوں نے محفوظ کرنی ہے سب سے سب تو بہتر تسی درخت لاؤ تسی اپنے جڑے لاؤز نے جڑے ٹرافک دے اصول نے انہیں گیسا انہوں چیک کرو دو ہی طریقے انہال انسان جڑا ہے نم او کسی دی گھل ماند ہے یہاں تسی انہوں سزا دے ہو جے غلط کم کیتا ہے تسی چنگا کم کیتا ہے تسی انہوں انعام دے ہو ٹھیک ہے تسی اپنے لاؤز سٹرونگ رکھو سزاوہ رکھو کچھ ایسی چیز کے کوئی ڈھرے تے سی کوئی انہوں انہوں او دے تے عمل تے سزاوہ تے ملے انہوں بلکل جڑا سبزی پھال دی تو اسے گل کر رہے ہو بلکل اے جڑی جنی بھی ہوایچ اوزون اے سموگ ہے سارا اور سموگ ہے اے پتیاں دے انہوں نے جڑی خوراک بنندہ نظام میں جنہوں اسی فوٹو سنسز کہنے ہوں انہوں بہت کٹ کر دندی تے پودے اپنی او صلاحیت کھو دندے نے اے کالیفورنیا یونیورسٹی ایک سٹڈی ہے وہ کہنے کہ سموگ دے وجہ نال بھی تو چالی پرسنٹ دے قریب پلانٹ دے گروہ جنہوں کٹ ہو سکتی ہے تے تسی سوچوں کے اے اثرات تے نال نال درخت جڑینے ہو بھی بڑے سرنداز ہیں تے کناریاں تو جھل جاندے نے تھلے انہوں سلورنگ کہنے انہوں نے بینڈز بن جاندے ہیں پتے اندر تھلے انہوں نے حصے جھل جاندے نے انہوں نے کلوروسیس کہنے نے جدہ ہوا سبز مادہ ہے جڑا لائٹ نو ابزورب کردہ ہے وہ ہی ختم ہو جاندے ہیں پتے پیلے پہ جاندے ہیں ڈاکٹر صاحب ادا مطلب ہے کہ انسان تھا کی حال جڑے اندر سارا کچھ اندر جاندہ ہے ہوا سوے گاہ دوندہ ہے کہ انسان تھے ہیں جاندے لے جانان تے ہواوں اور ہی بوشت کریں مرگیاں کھانییں سارے ڈیزیز ڈوڈی ہیں اور ہی بیماریاں ہونا چاہے ہیں ڈبل اپنے اندر اندر ہیو ہارا ہے نیس کر رہا ہے سماروں نے بڑا سیریس لینا بہتا ہے روزانہ پانی باہر اپنا ہے کہ بیٹ تھے گی نا ساتھ فٹ پانچ فٹ ادھر پانچ فٹ ادھر پانچ فٹ ادھر پانی چھڑ گا دے محکمہ جنگلات کلو جاند پودے لہم جا کے لام تے سہی نا پودے فرید انہیں سار کوئی لہلن ڈاکٹر صاحب میں نے ذکر کی تا سی کہ کوئی چڑے پودے نے جڑے ساڈے بھی اللہ اور روڈان تے لگے انہیں وہ خطرناک نہیں ہے جڑے سارے چاہیے ایک چیز میں کلیر کر دیا کونوں کارپس کوئی ڈینجرس نہیں ہے اور یہ پودا تین سو پینٹسٹ ڈے جڑے دن اخلاب مہم چل رہی ہے جیلے لہرچ لگے جیلے اللہرچی کر رہے ہیں اور کراچی جو ہی کٹی جا رہے ہیں اے پودا انہا فرینڈلی گیا ہے کہ تین سو پینٹس دن اوکسی دن دا باقی تے چار مہنے ہوں جی سوڑن دے درس اپر توسی درس اپلائی چانل پا ہوا نہیں میرا تے بلکل ہے خیال ہے کہ میں اختلاف کریں گی انہا نا میرا خیال ہے کہ جیلے ساڑے اپنے نیچرل نیٹیو پلانٹس نے جیلے قدر تھی اسے گھنے ہوں درکس سب کیوں ہے یہاں درکس سب کیوں ہے درکس سب کیوں ہے درکس سب کیوں دے دنے جیلے سب سے پودے کہہ رہے ہیں جیلے لگ گئے ہیں سارے پہلو آئے کے گال سنو نا جیلیتا ہوں مال روڑ دی مال روڑ دے کسی زمانے سارا پیپل ہوندا سی اچھا ہون تسی جا کے دیکھو او نہیں ہے کیونکہ او دی جگہ ال اسٹونی پیپل دے پتے بھی چاڑ دے سان انہوں سے فائدی پرابلم ہوندی سی ہون انہوں نے سارا ال اسٹونیا لا دے گال ہے کہ جیلے پودے ساڑے زمین دے ساڑے علاقے دے ہیں ہی نہیں جدو انہوں تسی لاؤ گے تے فیر او دے واسے تسی سپیشل کوئی پانی دین دی کوئی دوسری کوئی تعدابیر کرو گے او سارا ساڑا جنہاوی ایریا ایکو سسٹم جدا سارا ایکلوجیکل سسٹم میں سارا تباہ ہو جانتا ہے ہو سکتا ہے او دے نال او پودے جان نال کوئی ایک ایسا انسیکٹ کوئی ایسا پولینیٹر جدا ضروری ہوندہ ہے پھولان دے بنن واسطے یا پودے آن دے بیش بنن واسطے وہ ہی ختم ہو گیا ہوئے چھوٹی گل نہیں ہوندی پورا ساڑا نظام جدا چلتا ہے وہ ختم ہو جانتا ہے ایک سوچ لینا چاہید ہے یہ بھی ایک اویرنس ہونی چاہید ہے جو پودے لانواز سے بلکی یہ جڑا جڑا ہے ساڑی ماہول دے مطابقت رکھتا ہے باہر وہ اسی پودے مانگوالنیاں ساڑی ساری انوائرمنٹوں تباہ کرتے ہیں بورڈ لالے ہیں پپر لالے ہیں کککر لالے ہیں سرین ہے مسکٹ نے بڑا مسئلہ ڈالیا سارے فورسٹری ڈپارمنٹ تسیو مسکٹ سب سے بیسٹ پلانٹ ہے میں تباہ کرتے ہیں کہ یہ درخت کا کونسلا نہیں باندھا کہ پرندے نہیں باندھا مسئلہ اس کوئی درخت ہو جائے مسئلہ میں تباہ کرتے ہیں مرے در کوئی پرندے کٹ چل چندے نظر آندے ہیں انسیکٹیس آئیڈز ہمارے ہیں پرندے کیڑے کھانے ہیں جو پرندے مر جاندے ہیں جلو پاک جو رانی کھیج دی بیماری مور مرے ایسا پرندے مرے تو انتے چڑیاں دی چاچاڑ دی بازنیاں دی بلکل اتتلیاں جگنوں کی تھے گئے ٹھیک ہے نا وہ دی وجہ ساڑے روتھلیس لی جیلی قسم دے انسیکٹی سائیڈ مر رہے اور اسی انہوں انجا استعمال کر رہے ہیں جسنا پوری فضائی ہو کرنڈی اندی ان کے ایسے بہت خطرناک سٹیج دیا پہنچ چکے ہیں اگر کارانٹ سے دیکھو روشندان اندر چیڑیاں نے کونسلے بنایا ہے انہوں نے روشندان نہیں بنانے چھڑتے تسی کہا درخت سے بنایا ہے جو تو اسی جگہ نہیں چھڑنی جو تو اسی ویلٹرنیس ہی نہیں کرنی انہوں سیکیورٹی نہیں دینی تو پرندے نے کیا ہوتے بین ہے تو اسی چاندے ہو کہ اپنا او جو ایک ساڑی لائف سٹینڈر سے یا سٹائل سے دوبارہ واپس لے کیا ہے ایک کوئی حال ہے اپنے اپنے چھوٹ چھوٹی چیزیں ہندے صحیح کریئے تے ہار کونے خود رہے درخت پہ ہوئے گملے پہ ایک کارچک بٹا درخت ہوئے اچھا تسی جنہیں آج درخت تسی لالو جس طرح ہونے اسی لارہے ہیں اسی دس عرب درخت لانے پر جواب ہیچ چار سالانچے اللہ کرے کامیاب ہو جے اور لگ رہے ہیں میں تانویا داس رہے ہیں جنگل میں مہور ناچا کے انہیں دیکھیا تسی کال چچا وطنی چھوٹی ڈیپٹی کمیشنر ساہی والا آئے تسی درخت لاندے ہی نہیں تسی یہ انہیں بڑی سا ڈیمیک میں دکھلا ہو لیکن جنگل چھوڑے پودے دیکھے تو انہیں دا روئی اٹیٹیوڈی چیز ہوگا ہے تسی درختوں دیکھو تسی درختوں دیکھو تسی صحیح صحیح تسی دے بار دیکھو جنگل چھوڑے ناچے جاوڑے دے صحیح بندہ درخت کنے اوکال اترکے گن گن دے رہے درختوں دیکھو کروڑا ہنچے درخت دیکھو پریشان ہوگئے یہ بلکل صحیح ہے انہیں فوریس ڈپارٹمنٹ نے سارے کالجز ویچ محیم میں نا دی ہوندی ہے سانو پودے دین دے نے اسی او پودے اپنے کالجز جتھے بھی جگہ ہوندی ہے اسی ہوتے انہوں لانے ہیں لیکن گال ہے کہ ذمہ داری والی گالے جے اے فری پودے دے رہے نے جنہوں دے وہ سمجھے نے موف دی چیزیں مفتی چیز کتے بھی بندہ نہیں صحیح راکھتا پھر وہ دی تھوڑی کیر کرن ایک اچھی گال ہے نا نے کی تھی سی کہ اپنا آخری پیغام بھی دینا جائے اوکے جی میرا جی پیغام ہوئی ہے نہیں گل پوری کرو تو سی پھر میں کہا جلو نال ہو بھی لے لیے چلیں ٹھیک ہے میں اہ ہوئی گل کریں سا کہ ایک دفعہ گل بھی ہوئی سی بڑی کامن سی کہ ہر بچہ کالیج داوی ہر شہری اپنے ماں دے نا دا پودا لائے اے تسی احترام دے لنے شرک ہوگے پھر آکے دیکھو گے بھی کہ وہ پھل پھل رہا ہے کہ نہیں پھل پھل رہا تو میرا تے بینگ بوٹنسٹ میرا تے ہوئی پیغام ہے کہ سانو میکسیمم پودے لانے چاہی دینے جنہیں سیلا سکیے صرف اے گال نہیں کہ تسی درخت ہی لاؤ جتھے بھی تسی اپنے کارش گملے آئیں تسی تنیاں پو دینہ اے ہوئی لالو تانو بغیر چھڑکاؤ دے پیسٹی سائیڈ دے تانو پیسٹی سائیڈ فری چیزا ملن گیاں کچن گارڈننگ کرو سبزیاں لالو بہت شکریہ دا کرنے بڑی خوبصورت گفتگو جاری سی پر رہی ناظرین تسی بڑی خوبصورت گلہ سنیا ہے سموک دے حوالے نہ لیکے کی شہوے ایک کی میں سانو چم بڑ گئی یہ تو اسی کی میں جڑی احتیاط کرنی ہے جان چھڑانی ہے بس ایک کی لمحہ فکریں ہوں دے کہ اسی اپنی تے حفاظت تھی اپنی کیر تے کر لئی دے اپنے بارے سوچ لی دے کسی دوجھے بندے جان نہیں سوچی دا تو اسی نال دے دا سوچاں گے تو آٹومیٹکلی ایک سرکل تے ایک چین بن جائے گی تو اسی ہو دا سوچاں گے تو کسی دا سوچے گا تو پورا پاکستان یا علاقہ یا محلہ یا کار جڑا کسی نہ کسی وجہ تو ہر بیماری تو یا مشکل تو جڑا نہ باچ جائے گا جنی کوشش ہو سکے گھڑیاں دا کارٹ استعمال کورو کے پولوشن جڑی نہ ساڑی فضا آچے جائے تاکہ اسی جڑے نہ بیماریاں تو دور رہ سکیے تاکہ ساتھ پاکستان بہت خوبصورت ہے جنت ہے انہوں جنت ہی رہن دینا چاہیے انہوں نہ ہی خراب کریے انسانہ دے نال اسی جانور پودیاں دے بھی بہت ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام چھے پھر آزروں مانگے او دو تاکہ اجازت دیو رب رکھا